بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بلکل یہ تاثر موجود تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد جو آپوزیشن جماتے ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے لیکن اب جو ہے وہ صورتحال تبدیل ہوتی دکھائی دے رہی ہے انیکسپیکٹڈ گرفتاری سینئر وزیر عبداللیم خان کی اس کے بعد جو ہے وہ شبھجات جا رہے ہیں کہ مزید حکومتی عراقین بھی نیپ کے شکنجے میں آ سکتے ہیں ساتھی ساتھ جو ہے آپوزیشن کے کچھ عراقین پر بھی جو ہے وہ نیپ کی نظریں موجود ہیں تحقیقات چل رہی ہیں اس تمام سیاسے صورتحال پر اور خصوصی طور پر عبداللیم خان کی گرفتاری کے بعد پارٹی میں کیا تبدیلیاں رونما ہونے جاری ہیں سب پر بات چیت ہوگی آج کے ہمارے مہمان ہیں شویب صدیقی علیم خان کے ساتھ بھی رہے ہیں عمران خان کی کیمپین بھی کی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ جلسہ کمیٹی کو ہیڈ بھی کرتے رہے ہیں آئیے آپ کے ان سے ملاقات کراتے ہیں ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے سابق ایم پی اے اور جلسہ کمیٹی کے سینٹرل ہیڈ اور اس کے ساتھ اس ساتھ علیم خان صاحب کے جو ہے وہ قریبی ساتھی شویب صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں جیسا کہ انٹرڈکشن میں ہم نے بتایا کہ تمام جو پاکستان تحریک انصاف کی سیاسے صورتحال ہے اس میں تبدیلی آ رہی ہے تو اس حوالے سے بات چیت کریں کہ شویب صدیقی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کیسے ہیں آپ اللہ کے شکریہ بلکل اچھا سر ایک دم سے بہنچال نظر آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف خصوصی طور پر پنجاب کی سیاست میں ایک دم سے تبدیلی رونمہ ہوئی ہے تمام جو تاثر تھے وہ زائل کر دیے گئے ہیں نیب نے سینئر وزیر عبدالعلیم خان کو ریسٹ کر لیا ہے آپ ان کے بڑے کلوزلی جو ہے وہ ان کے ساتھ پارٹی کے معاملات دیکھتے رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں یہ بیلنس کرنے کے لیے کیا گیا ہے یا پھر میرٹ پر کیا گیا ہے کیا سمجھتے ہیں اب پارٹی سے اٹھ کے آپ کا موقف کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیب میں ہم کوئی گزشتہ ایک سال سے جو کیا ہے ہم نیب کے اندر جا رہے ہیں اور نیب نے ہم سے جتنے بھی کاغذت مانگے اور نیب کو جو جو شواید چاہیے تھے ہم نے وہ ساری چیزیں دیئے ہیں بسیکلی جو نیب نے اپنا علامیہ جاری کیا اور اس کے اندر نیب نے کہا کہ پنامہ لیکس کے اندر جو پیش رفت ہوئی تو ایک چیز تو یہ میں کلیر کرتا چلوں کہ علیم خان صاحب کا نام پنامہ پیپرز میں نہیں ہے ان کا نام جو کیا ہے دوسری چیز تھی کہ اس کیس کو مماثلہ دی جاتی ہے کہ خواجہ سعید رفیق بھی ہے جو کہ اشباز شریف بھی ہے نواز شریف بھی اگر سارے اتسام میں ہیں تو اب علیم خان بھی چلا گیا ان کے اوپر جو الیگیشن لگئے ہیں ان کے وہ ایسٹس تھے جو انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان کو یعنی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اور ایف بی آر کے اندر اپنے ظاہر نہیں کیے ہوئے تھے علیم صاحب کی تو ساری چیزیں ظاہر ہیں دوسری چیز کہ جو علیم صاحب کے اوپر کہا جاتا ہے کہ دو ہزار تین سے لے کے دو ہزار ساتھ تک تو ان جو کہ چار سالوں کا ٹوٹل بجٹ ہے دس کروڑ روپیہ اور علیم صاحب کے دوران وزیر ایک بھی آڈٹ پیرا نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن حقائق کی روشنی میں نیب نے بلایا ہے ہم پھر بھی عدالتوں کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم جو نیب کی عدالت ہے ہمیں وہاں سے بھی انصاف کی توکو ہے اور جو کچھ کاغذت ابھی بھی نیب کو چاہیے ہوئے ہم اس کو دیں گے اور ہم نے تو ملک کے اندر ایک جمہوری روایات کو پروان چڑھایا ہے ہمارے کسی وزیر کا کوئی ایسا بیار نہیں آیا کوئی پارٹی کی ایجیٹیشن نہیں ہوئی اور ہم نے تو اس فیصلے کو خوش دلی سے قبول کیا ہے اور اسی وقت علیم صاحب نے اپنا ریزائن جو کہ فوراں سے پہلے دیکھے پاکستان کی تاریخ کے اندر پہلی دفع ہوا ہے کہ ابھی ان کے اوپر کوئی الزام ثابت نہیں ہوا ابھی ریفرنس بھی نہیں بنا اس سے پہلے علیم صاحب نے اپنا استعفہ دیا ہے مگر یہاں پر ایک چیز ضرور ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ریفرنس نہیں بنا تھا جو چیز ثابت نہیں ہوئی تھی تو میرے خیال میں کہ نیب کو علیم صاحب کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے یہی وہ پوائنٹ ہے جس پہ متنازع سیچویشن میں ہے پاکستان دہری کے انصاف نیب نے علامیہ چاری کیا ہے کہ ریکارڈ ٹیمپرنگ کا خدشہ موجود ہے یہی علامیہ جو ہے وہ قواجہ سعاد رفیق شہباز شریف کے لئے جاری کیا گیا تھا پھر دوسرا علامیہ کہ انہوں نے جو پراپٹی خریدی وہ اللیگل طریقے سے خریدی گئی پھر تیسرا الزام ان کی طرف سے یہ ہے کہ بیرون ملک جو جائدہ نے بنائی ان کا ریکارڈ تو موجود ہے انہوں نے اساسے ڈیکلیئر تو کیے لیکن اتنے ڈیکلیئر نہیں کیے جتنے موجود ہیں تو یہ تمام طرح الزامات ہیں ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کا پہلے موقف یہ تھا کہ ادارے تحقیق کر رہے ہیں ان کو تحقیق کی اجازت ہونی چاہیے اور اس طرح اگر وہ کسی کو اریسٹ کرتے تو کریں لیکن اب کیونکہ اپنے اوپر بات آگئی ہے سینئر وزیر عبدالعیم خان پر بات چیت آگئی ہے تو پارٹی کچھ کنفیوین کا شکار لگ رہی ہے نہیں میرا خیال ہے کہ پارٹی بلکل کنفیوین کا شکار نہیں ہے پارٹی بلکل اس وقت ون پیج کے اوپر ہے اور اسی دن جو کہ پارٹی نے آپ گورنر صاحب نے اور وزیر علیہ پنجاب نے میٹنگ کال کی سینئر وزراء اس کے اندر شامل ہوئے اور سب کا ایک نکاتی جنڈا تھا کہ ہم علیم خان کی خدمات کو سراتے ہیں علیم خان کی پارٹی کے لئے کافشوں کو سراتے ہیں اور تمام پارٹی جو کہ اس وقت علیم خان کے ساتھ کھڑی ہے دوسری چیز ہے کہ کیا کوئی ریکارڈ نیب نے ایسا پیش کیا عدالت کے اندر جس کو اسے ڈاؤٹ تھا کہ ٹیمپرنگ کا خدشہ ہے نیب نے آج کی تاریخ تک کوئی ریکارڈ عدالت کو نہیں دیا دوسری چیز کہ جو اساسا جات جو کہ ہے علیم صاحب نے شو کم کیے اور نیب کہتی ہے کہ ان کی مالیت تھی زیادہ تھی کیا نیب نے وہ کی عدالت میں دیئے کہ یہ اساسا جات کے مالیت کم تھی مگر یہ جو کہ اساسا جاتے سر یہی تو نواز شریف بھی روتے رہے ہیں اتنا عرصہ کہ آخر وہ چیزیں مہیے ہی نہیں کی گئے آپ لوگ بھی دوبارہ انہی پوائنٹس پر آ رہے ہیں بلکل آپ کو میں اس چیز کو کلیر کر دوں ہمارا کیس ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے نواز شریف کا نام پنامہ کے اندر آیا اور وہ نواز شریف کی کمپنیاں جو انہوں نے اپنے ایسٹس میں شو نہیں کی جس کے اوپر جو کہ ہے نیب نے اپنی تحقیقات شروع کی ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے تمام ایسٹس اور کمپنیاں اساسا جات ڈیکلیرڈ ہے ایف بی آر میں بھی اور اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی ہمارا موقف یہ ہے کہ اگر نیب کے پاس کوئی ایسے شواہد آئے کوئی کمپنیز کے یہ چیزیں علیم خان نے ڈیکلیر نہیں کی تو ہم اس کو فیس کرنے کے لئے تیار ہیں کہ ہمیں دے تو ہمارا کیس تو نواز شریف سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے مطلب کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نیب ریفرنس بناتا نیب کوئی ڈاکومنٹس دیتا یہ کل جب نیب عدالت سے ہمارا ریمان لینے کے لئے آیا تھا نیب وہاں پر عدالت میں پیش کرتا مگر اس کے باوجود بھی کیونکہ پاکستان طریقہ انصافنس ملک میں اعلی عدلیہ کی جو کہ معاملات کو چلائے آج جتنی عمران خان نیب کی مضبوطی کے لئے اور شفافت کے لئے بات کرتا ہے تو ہماری پوری پارٹی نے آج کوئی کوئیسن مارک نیب کے ان معاملات پر نہیں لگایا ہمیں تحفظات ضرور ہو سکتے ہیں ہمیں نیب کے طریقے کار کے اوپر ضرور اختلافات ہو سکتے ہیں اور ابھی تو ریفرنس نہیں بنا تھا ابھی تو بنے گا جو بھی کوئی نیب بنائے مگر اس کے باوجود علیم صاحب نے اسی وقت اپنے ہاتھ سے لکھ کے استیفہ جو کہ ہے وہ وزیری اللہ صاحب پر جو کہ بجوا دیا تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو کہ دامنہ بلکل صاف ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس میں سے سرخرو ہو کے نکلیں اچھا آپ پوزیشن کا اسٹانس ہے کہ یہ جس پوائنٹ سکورنگ تھی اچھا آپ سے جو ورشن لینے کا مقصد یہی تھا کہ آپ گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے فیلحال آپ کے پاس کوئی عہدہ موجود نہیں ہے پارٹی ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ میں جو لوگ موجود ہیں پارٹی موجود ہے اس کی کوئی مجبوری ہو وہ اداروں کے خلاف بات نہیں کر سکتی لیکن بطور ایک کارکن آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ پہلے کہا جا رہا تھا کہ نیب میرٹ پر فیصلے کر رہے ہیں پھر فواج صاحب نے بیان کیا کہ کچھ بیلنس کرنے کیلئے کیا گیا پھر انہوں نے کہا کہ نہیں میرٹ پر ہے یہ سب کیا ہے نہیں لیکن جو کہہ ہے میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ نیب جو کہہ وہ میرٹ پر نہیں کام کر رہی اور ہم اپنی حکومت کے اندر ہوتے ہوئے ہم کسی بھی ادارے کی کارکردگی کے اوپر کوئی انگلیں نہیں اٹھا رہے کہ اگر آج ہمیں نیب نے گرفتار کر لیا ہے تو ہم کہیں گے ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی ہے اور اگر ہمیں نیب گرفتار نہیں کرتی ہے تو ہم کہیں نیب بہت اچھا کام کر رہی ہے میں نے کہا تریقے کار کے اوپر اختلاف ہو سکتا ہے ہم نیب کی کارکردگی پر سوال نہیں اٹھا رہے ہم تریقے کار کے اوپر کہہ رہے ہیں اور اختلاف رائے کا حد تو ہر کسی کو ہوتا ہے ہم نے نا نیب کی کارکردگی کو کہا ہم نے ایک طریقہ کار کے اوپر ہمارا اختلاف اچھا ایک اور پوائنٹ پہ میں آپ سے رائے لینا چاہوں گی کہا گیا ڈی جی نیب کی جانب سے ایک پروگرام میں بیٹھ کے نیجی ٹی وی چینل کے کہا گیا کہ جتنا بھی ریکارڈ ہے حکومتی علیم خان صاحب کا بھی نام تھا پرویز علی صاحب کا بھی نام تھا کہ ان کا ریکارڈ بیرون ملک موجود ہے اور یہاں پہ کوئی ریکارڈ نہیں ہے اس لیے ہمیں انہیں گرفتار نہیں کر رہے لیکن اب وہ اپنی پرانے موقع سے ہٹ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ریکارڈ ٹیمپرنگ ہو سکتی ہے ان کے بیانات متنازع کیوں ہو رہے ہیں کون چلا رہے ہیں اس کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں اور اگر ان کے بقول کے کوئی ہمارا ریکارڈ باہر ہے تو جو وسائل نیب کے پاس ہیں وہ ہمارے پاس تو نہیں ہیں نیب اگر پوری دنیا سے ریکارڈ کٹے کر رہے ہیں تو ہمارا ریکارڈ بھی نیب لے ہیں اور لاکہ نیب عدالت کے اندر پیش کریں کہ یہ علیم خان صاحب کا ریکارڈ ہے جو انہوں نے ڈیکلیئر نہیں کیا تھا یہ احساسہ جات ہم نے ان کے پکڑ لیئے ہیں اور ہمیں اس روشنی کے اندر ہم کہتے ہیں کہ علیم خان کے پر ریفرنس بنارے ہیں تو ہم اس دن کا انتظار کر رہے ہیں ہم نے اسی لیے کوئی تجاز نہیں کیا ہم نے کہا کہ ہم عدالتوں کا سامنا کریں گے ہم فیس کریں گے اور نیب کے اندر ہماری گرفتاری ہونے سے پہلے بھی انویسٹیگیشن ہوئی اور ہماری گرفتاری کے بعد بھی انویسٹیگیشن ہوئی اور جو بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے ہم اس کو فیس کریں گے اور اگر نیب کو کاغذت چاہیے ہوئے ہم وہ کاغذت انہیں پروائیڈ کریں گے اصطیفے کا جو فیصلہ تھا وہ علیم خان کا اپنا تھا یا پھر کہیں سے دباؤ جا رہا گیا کہ آپ اسطیفہ دے دیں کچھ یہ بھی چیموکویاں ہو رہی ہیں سیاسی خلقوں کے جانب سے کہ جماعت کے اندر ہی جو دھڑے بازی ہے وہاں سے ہی ان کے خلاف کچھ سازشے کی گئی اور علیم خان صاحب کو سائٹ پر کرنے کے لیے سب کیا گیا ہے نہیں جی دیکھیں بالکل کوئی سائٹ پر نہیں کرنے کے لیے کیا گیا علیم خان صاحب کو تو اس فیصلے سے چند دن پہلے ہی جو پلاننگ انڈ ڈیویلمنٹ کی میں ایک اور منسٹری ملی اور صوبہ پنجاب کی سب سے بڑی منسٹری ہے ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ پارٹی کسی دو پیج کے اوپر تھی وزیر علیہ صاحب اور علیم خان صاحب بھی کٹھے موف کر رہے تھے گورنر صاحب ساتھ تھے تو یہ تو ایک سیاسی اختراف ہے جو ہماری اپوزیشن جماعتیں ہیں کہ وہ سیاسی جماعتوں میں پھوٹ ڈلوانے کے لیے کہ جی کام نہیں کر رہے ہیں دوسری بات ہے کہ علیم صاحب میں اتنی مورل کریج ہے کہ وہ ان چیزوں کو فیس کر سکتے ہو اور اگر آپ دیکھیں اس کی ٹائمنگز دیکھیں تو اندر تو فون علاو نہیں ہوتے کہ وہاں پر وہ فون لے کے بیٹھے ہوئے تھے تو کسی کا فون آ گیا یا کوئی پریشر آ گیا تو جس وقت ڈی جی نیب نے کہا ہے کہ ہم آپ کو گرفتار کر رہے ہیں تو اس وقت انہیں نے کہا کہ مجھے ایک پیپر دیں اپنا نظائیں لکھا تو ان میں اتنی مورل کریج ہے نہ سکتی ہے نیب سارا کچھ کر سکتی ہے نیب استیفہ نہیں لے سکتی نہ نیب کے پاس کوئی ایسا اختیار ہے جو کہ ہے تو مگر کیونکہ یہ آپ دیکھیں پاکستان کی ہسٹری کے اندر یہ ہے چاہے وہ آزم صفاتی ہو چاہے وہ علیم خان ہو چاہے دوسری لوگوں ان لوگوں نے ریزائن دیا ہے تو شباہ شریف پہ بھی ریفرنس ہے خالج سعاد رفیق ویرہ پہ بھی کسی نے دیا ریزائن کسی نے نہیں ریزائن دیا تو یہ صرف پاکستان طریقہ انصاف کے جو عددار ہیں انہوں نے یہ روایت قائم کیا اور اگر ہم کہتے ہیں اور ہم فیس کریں گے عدالتوں کو جو کیا ہے اور پندرہ طریقہ کو دوبارہ نیب عدالت نے بلایا اور جو بھی ڈاکومنٹس نیب کو چاہیے ہوئے ہم محبت ان کو پیش کریں گے بلکل یہ ایک پلس پوائنٹ ہے اور مزید آپ کی حلقے کے حوالے سے بھی ہم باتشت کریں گے ابھی ہم ایک بریک لینا ہے بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں ویلکم بیک ناظرین ہم بھارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شویب صدیقی موجود ہیں بات ہو رہی تھی علیم خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے سر ایک تاثر جو ہے وہ بلکہ ڈسکشن ہے زیرے بحث ہے سیاسی حلقوں میں بات چیت کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست میں صرف چھے ماہ کے بعد جو ہے وہ تبدیلی آگئی ابھی حکومت میں آئے کچھ وقت ہی گزرا وہ ذرا چینج کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے کبھی مشیر جو ہے وہ کسی کو لگایا جا رہا ہے پھر کافلیک کے وزیر جو اسطیفہ دے رہے ہیں کیا لگتے آپ کو ابھی تک سسٹم کو سمجھ نہیں پائے کیا وجہ ہے نہیں جی پہلے بات تو یہ ہے کہ ایسے کوئی بات نہیں ہے اور جہاں پر تیس سال سے حکومت کے معاملات بکڑے ہوں جہاں پر حکومتی خزانے خالی ہوں جہاں پر ملک کرپشن کی دلل کے اندر دھسا ہو تو پاکستان طریقہ انصاف نے تو ہمیشہ نظام کی تبدیلی کی بات کی ہے پاکستان طریقہ اور جب آپ نظام کو تبدیل کرنے جاتے ہیں تو اس پر ایک ٹائم لگتا ہے اور آپ کی کلیجن جو پارٹیس جماعتیں ہوتی ہیں ہر جماعتوں کے کچھ اپنے تحفظات بھی ہوتے ہیں مگر ہماری کوئی وزارت نہیں چینج ہوئی آج کی تاریخ تک بڑا پریشر آیا میڈیا پر خبریں چلیں جی کارکردگی نہیں ہیں وزارتیں چینج ہو رہی ہیں کوئی ہمارے مشیر تبدیل نہیں ہوئے عمران خان صاحب اپنی تمام کابینہ کو ٹیم کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور ان کو ٹائم دے رہے ہیں بحیثیت جو وزیر ہیں وہ بھی انسان ہیں اور غلطی کا فیکٹر تو ہر کسی کے اندر ہے ان کی کارکردگی میں کوئی کمی بشی ہو سکتی ہے کوئی غلطی ہو سکتی ہے مگر یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود بحیثیت انسان کیا کوئی اپوزیشن جماعت کیا کوئی میڈیا ہمارے کسی وزیر پر کوئی ٹیڈی پیسے کی کرپشن کی انگلی اٹھا سکتے ہیں کسی مشیر پر اٹھا سکتا ہے دوسری جماعتوں کے اندر تو آپ ہر دوسرا آدمی اٹھائیں تو آج اس پر کرپشن کے اوپر وہ جو کے دلدل کے اندر دسا ہوئے ہیں تو ہمارے یہ پاکستان طریقہ انصاف کا وین ہے کہ کوئی ایک بھی شخص جوکے ہے وہ نہ کسی مورل نہ کسی فنینشل کرپشن کا آج چھ سات مینے گزرنے کے بعد بھی ملوث نہیں اور نہ کبھی انشاءاللہ تلہ ہوگا اور ہم وقت کے ساتھ ساتھ کیونکہ ان تمام معاملات کے اندر بہتری لے کے آئیں گے کام کرنا ہے اس کے اوپر ابھی دیکھیں ایک طفان کٹھا ہوا تھا کہ جی منی بجٹ آ گیا ہے کیا کچھ ہو گیا ہے لوگوں کو ریلیف ملے اور آگے بھی انشاءاللہ تلہ لوگوں کو ریلیف ملے گا اور ہماری جتنی تحادی جمعاتیں سب ایک پیج کے اوپر ہے اور جمہوریت کے اندر اختلافات تو جمہوریت کا حصہ ہوتے ہیں اور جو اختلافات ہوئے ہیں وہ اہسن طریقے سے سال بھی ہیں پیٹی آئی کے وزراء ایم پی ایس کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا بیوروکریسی پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کچھ ایم پی ایس کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے لیول کی بیوروکریسی زلی لیول پہ بلدی آتی ہے جو حکومت کے لوگ ہیں وہ کام نہیں کرنے دے رہے ہیں پرانی حکومت کے ساتھ جو ہے وہ ان کے میل چول ہے معاملات دائیں ہیں اور کرپشن جو ہے وہ جڑوں میں موجود ہے ہمارے لئے مشکل ہو رہی یہ اسی بیس پہ کافلی کے جو ہے وہ ماری آسیر صاحب انہوں نے استیفہ دیا تھا جو ایکسپٹ نہیں ہوا کیا سمجھتے ہیں بیوروکریسی کہاں پہ ٹانگڑا رہی ہے دیکھیں دیں بات یہ ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف چکی ہے بیوروکریسی کی اکھار پچار کے سیاست پہ یقینی رکھتی عمران خان صاحب کا تو یہ ویژن ہے کہ جو افسران بیٹھے ہوئے ہیں وہ کام کریں ایمانداری سے کریں اور ڈیلیور کریں اور اس کے اندر چاہے ان کے ایمپیز ہوں چاہے ان کے وزراؤں وہ بالکل بھی کسی کو نہیں ہے کہ آپ کے نجائز پریشر کسی کے اوپر ڈالے اور چیئرمن صاحب نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفع دیا ہے ہاں کسی کی پسند نا پسند جیسے میں نے پہلے کا ضرور ہوتی ہے بیوروکریٹس میں کچھ ایسے افسرز ہو سکتے ہیں جن کا لائزون جو کہ ہم اسمبلک نون کے ساتھ اچھا ہوگا اتنے عرصے سے وہ اقتدار کے اندر بیٹے ہوئے ہیں لیکن وزراء الزامات لگا رہے ہیں اسمبلی میں یہ چیز زیرے بحث آئی ہے راجہ بشارت صاحب کی پون ریکارڈ جو ہے وہ کال ریکارڈ کر کے وہ وائرل کی گئی ہے کہیں وزراء نے خود جو ہے وہ اپنے موں سے بات کی ہے کہ بلیک میل کیا جا رہا ہے بیوروکریٹسی ہمیں دبا رہی ہے بلیک میل کر رہی ہے ہماری کال ریکارڈز ہو جاتی ہیں ہم کسی کو بلا لیتے ہیں تو وہ ویڈیو بن کے وہ وائرل کر دی جاتی ہے دیکھیں اس میں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بیوروکریٹسی جو کیا ہے وہ بلیک میل کر سکتی ہے بلیک میل تو آپ اس کو کریں گے جب آپ کو نجائز کام کر رہی ہوں گے جب آپ کسی نجائز کام کے اندر ملوث ہوں گے تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ایسا نہ اور اگر راجہ بشارت صاحب نے اگر کوئی ٹرانسفر کے لیے کہا تھا کوئی نجائز کام تو نہیں تھا آپ بحیثیت ہے پبلک نمائندے جو کیا ہے آپ کے پاس پوسٹنگ کے لیے بھی آئیں گے ٹرانسفر کے لیے بھی آئیں گے ریکیسٹ بھی کریں گے آپ کوئی انڈر نی ہینڈ ڈیلنگ کر رہے تھے کسی سے آپ کوئی کام کرانے کے عوض کوئی آپ پیسے نہیں مانگ رہے تھے کوئی ایسا غلط کام نہیں تھا جو کر رہے تھے تو میں نے آپ کو پہلے کہا کچھ بیروکریٹس کچھ ایسے گورنمنٹ آفیسر ضرور ہو سکتے ہیں کہ جن کی قربت جو کہ ملسملی قنون کے ساتھ زیادہ ہو سکتی ہے تو جہاں پر تیس سال سے وہ لوگ ان کے جو امیجیٹ باس دے آ رہے ہیں تو یہ نہیں کہ سارے کے سارے ہی ایسے ہیں اس کے اندر سے کچھ ایمپی ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کے کوئی دس کام ہو گئے ہیں کوئی ایک کام رہ گیا ہو تو اگر ایمپی ایس اپنی پارلیمنی پارٹی کے اندر ان کا ایمیجیٹ باس وزیرحال ہے اگر وہ اس کو کہیں گے تو وہ ایک اپنے بند کمرے کے اندر وہ اپنے ایمیجیٹ باس سے کریں گے کہ یہ پرابلم ہے مگر ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی اسمبلی کے فلور کے اوپر کھڑا ہو کہ کوئی اپنی حکومت کے خلاف لگا ہوا ہے یہ کوئی چیز کہا رہا ہے مشکلات ضرور ہیں مگر یہ مشکلات جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ سالو ہوتی چلی جائیں گے کوئی ایسی مشکلات نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہم کہیں گے ہمیں حکومت کرنے میں مشکل پیشہ رہی ہے ہمیں بیروکریسی کام نہیں کرنے دیرے بلکل بیروکریسی جو کہ ہمارے ساتھ ہے ہم کام کر رہے ہیں جہاں پر ہمیں کوئی پرابلم آتی ہے تو وہ عمران خان سب تک بھی بچائی جاتی ہے یہ تو سر آپ سیاسی بیان دے رہے ہیں لیکن چلیں وزیراعالہ پنجاب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کیا سمجھتے ہیں جب ان کو پوائنٹ کیا گیا پارٹی کے اندر سے باہر سے بہت سے اعتراضات اٹھے کہ یہ ڈلیور نہیں کر سکتے رائٹ پرسن نہیں ہے عمران خان نے کیوں چوز کیا کیا سمجھتے ہیں یہ کیسا فیصلہ تھا نہیں دیکھیں نہیں اختلافی رہے تو ہر کسی کا حق ہے اور لوگوں نے کہا کہ ڈلیور نہیں کر سکتے ہیں لوگوں نے کہا کہ جی وہ کیپیبل نہیں ہے مگر میں پھر وہ ایک بات کہوں گا کہ جب شباز شریف صاحب بنے تھے یہ جب دوسرے لوگ بنے تھے تو ان کے بارے میں بھی یہی باتیں ہوتی نہیں کہ ایک گھر سے دو لوگوں کو دے دیا یا ڈلیور کیا کرنے کے ساتھ آپ کسی کو کام کرنے کا موقع تو دے جب اسے موقع تو دیں گے وہ ڈلیور تو کرے گا آپ میڈیا بھی دوسرے لوگ بھی بڑی کہیں گے جی مس مینج کر رہے ہیں کوئی یہ نہیں کہتا کہ وزیر اللہ فلان کام کے اندر ملفز پایا گیا وزیر اللہ نے فلان یہ کام کر لیا آج کی تاریخ تک ہسٹری کے اندر جو کہ چیف منسٹر جو کہ یہ تو بڑے بڑے کیسس کے اندر جو چلنے ہیں جو چھپن کمپنیاں بنا دی گئیں سارا کچھ ہوا تو میں یہ سمجھتا ہی بات نہیں ہے ایک پاکستان کے سب سے بڑا صبح پنجاب ہے اور پاکستان کی سیاست کا گھڑ بھی صبح پنجاب ہے تو اس کے اندر ایک شخص جو کہ ان تمام قوتوں کا مقابلہ کر رہا ہے جو ایک قرصہ دراز سے اس ملک کے اندر حکمرانی کرتے آ رہی تھیں تو لا محالہ مشکلات ضرور ہیں مگر پارٹی جو کہ پوری ایک پیچ کے اوپر ہے اور آپ کو ہر گزرنے والے دن کے ساتھ صبح پنجاب کے معاملات کے اندر بہتری نظر آئے گی اچھا قوتیں موجود ہیں آپ نے بات کی کون سے قوتیں ہیں اپوزیشن اکٹھی ہو گئی ہے یہ قوتیں ہیں یا پھر اگین اداروں کے پرابلمز ہیں بیورکریسی کے پرابلمز ہیں نہیں قوتیں سے مراد میری یہ بات نہیں یہ کوئی بیرونی قوتیں ہیں میرا جو مقصد ہے کہ قوتیں مین آپ کے جو پنجاب کے گورنر صاحب ہوگے اپنا علیم خان صاحب سینئر وزیر تھے وزیر پنجاب تھے عثمان بزدار صاحب تھے یعنی کہ تمام لوگ ایک پیج کے اوپر ہیں جو صبح پنجاب کو ڈلیور کرنا چاہتے ہیں اور ان تمام چیزوں کو چیئرمن صاحب خود بھی لک آفٹر کر رہے ہیں وہ ہر دو ہفتے بعد خود آکے میٹنگ کرتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں اور جو بیورکریسی اس کے مسائلیں اسے آگا ہوتے ہیں تو بات یہ ہے کہ تنقید کرنا بڑا آسان کام ہے ہم لوگ کہتے ہیں ضرور ہمارے کام کے اوپر تنقید کریں اگر ہم برے ہیں مگر تنقید برہت تعمیر کریں جو کہ ہے تنقید برہت تنقید نہ کریں وہ حکومتیں جنہوں نے تیستی سال اس ملک کے اندر اقتدار میں گزار دئیے ابھی تو ہمیں ایک سال بھی نہیں ہوا تو آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف کے پاس ایک جن ہو جو رگڑے رگلے دن صبح اٹھ کے جو کہ یہاں پر دودھ کی نہرے بینا شروع ہو جائیں ایسی بات نہیں ہے ملک کو ایک ڈگر پر چلانے کے لیے اور کہتے ہیں کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے کچھ تلق فیصلے کرنے پڑتے ہیں تو اگر آج کچھ تلق فیصلے کرنے پڑے تو اس کا آپ کو ریلیف ملتا نظر ضرور آئے گا اچھا یہ امیدیں بھی آپ نے دلوائی تھی کہ سو دن کے اندر تبدیلی کا چراغ جو ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ بدل کے رکھتے گا اور بہت زیادہ امیدیں لوگوں کی نہیں نہیں دیکھیں سو دن کے اندر ہم نے یہ بالکل نہیں کہا تھا کہ ہم بالکل تبدیل کر دیں گے کچھ چراغ جلنا شروع ہو جائے گا ہم نے کہا تھا کہ ہم اس ملک کو سو دن کا روڈ میپ ضرور دیں گے کہ ہمارے ویجن کی ہیں ہم کام کیا کرنا چاہتے ہیں اور ڈے بائی ڈے آپ کو پروجیکٹس جو کے وہ نظر آ رہے ہیں مطلب کہ possible ہی نہیں ہے ایک کام لے مین کو بھی پتا ہے آپ اس کو پائنٹ سکورنگ نہ کی جائے لوگ میڈے کے پر نہ کریں اگر ہم مسلم لیگ نون کے لوگوں سے بھی پوچھ رہے تو انہیں بھی پتا ہے کہ سو دن کے اندر عمران خان کے پاس کوئی ایسا علا دین کا چراغ نہیں تھا کہ اس نے پاکستان کی تقدیر کو بدل دینا تھا جو کہ ہے اور آج اس طرح عالمی برادری کے اندر پاکستان کی پیزہ رہی ہو رہی ہے لوگ جو کہ ایک اماندار قیادت کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے وہ شخص ہے جو اس ملک کو ڈلیور کر سکتا ہے تو جب وہ ڈلیور کر سکتا ہے تو ابھی ٹائم آئے گا ابھی تو چھے مینے گزرے ہیں اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ جب یہ پہلا بجٹ طریقے پاکستان طریقے انصاف اصل بجٹ پاکستان طریقے جون کے اندر پیش کرے گی اور جب وہ جون میں پیش کرے گی آپ کو اس ملک کے مسائل کا حل جو کہ اس بجٹ کے اندر ضرور نظر آئے گا اچھا پی ٹی آئی کے اندر دھڑے بازی کے بہت سے الزامات موجود ہیں کہ ایک دھڑا جو ہے وہ علیم خان صاحب گروپ کے ساتھ ہے اس کے علاوہ دوسرا دھڑا عثمان بزدار کے ساتھ ہے پھر ایک اور دھڑا ہے اور اس کی وجہ سے ڈلیور کرنا مشکل ہو رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ واقعی آپ سے اختلافات ہوں گے تو پھر آپ باہر تو نہیں نہ کٹھے ہو سکتا میری بھائے عثمان بزدار صاحب کے ساتھ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی بات ہے کوئی ایک دھڑا ان کی سپورٹ کر رہا ہے علیم خان صاحب کے ساتھ کر رہا ہے بات یہ ہے کہ سیاسی شترنچ کی چالے ہوتی ہیں کہ لوگ اس کو یوز کرتے ہیں کہ یہ عثمان بزدار صاحب کے ساتھ ہو گیا ہے عثمان بزدار صاحب نے پی ٹی اے کی سیاست کی ہوتی تو ہم ضرور سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے بھی کوئی لائکنگ ڈیس لائکنگ ہے تو بردار صاحب نے تو پاکستان دیکن صاحب کی پولٹیکس کی نہیں ہے ان کے لئے تو سب ایک نظر میں برابر ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ بزدار صاحب نے کوئی پسند ناپسند کا خیال لکھا ہوا ہے اور اگر ایسی بات ہوتی تو پھر علیم خان صاحب کو دوسری وزارت جو صوبہ پنجاب کی سب سے بڑی وزارت ہے پلیننگ اور ڈیویلمنٹ نہ ملتی بزدار صاحب اور علیم صاحب بھی کٹھے موو نہ کرتے یہ سب جو کی ہیں حکومت کو فیل کرنے کے لئے ایک جو کی ہے سیاسی شعبدہ بازی چالے چلانے کے لئے کی جاتی ہیں پاکستان طریقہ انصاف ہنڈر پرشنٹ ایک پیچ کے اوپر ہے اور تمام لوگ دیکھیں لوگ کی ایک امید اور ایک خوب ہے پاکستان طریقہ انصاف سے تو ہم نے ان لوگوں کی خوب کے اوپر پورا اترنا ہے جو انہوں نے عمران خان سے لگائی ہیں وہ اوبرسیس جن کی ایک امید تھی کہ عمران خان آئے گا تو اس ملک میں تبدیلی آئے گی ملک کے حالات بہتر ہوں گے تو تمام لوگ جو کہ اس پہ یگ جہ ہیں کہ ہم نے اس ملک کے اندر ڈیلیور ضرور کرنا ہے اچھا ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے جن کو ٹکٹس نہیں ملے ناراض تھے شروع میں بہت اعتراضات آئے کہ ٹکٹس کی تقسیم ہی گہر منصفانہ ہوئی اور باہر سے پیراشوٹرز کو ٹکٹس دے دیئے گئے جو ٹکٹس دے دیئے گئے اور پھر جو اپنے پارٹی کے درینہ کارکن تھے ان کو نظر انداز کیا گیا ان لوگوں کے دلوں میں کچھ تو ہوگا کہ ہماری جو اتنی سادہ محنت تھی ہم نے پارٹی کے ساتھ کام کیا اور ایڈ تا اینڈ ہمیں کوئی جو ہے وہ نہ عوضہ ملا نہ پارٹی ٹکٹس جی میں بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے جن کو ٹکٹوں کے لئے ایک پورا پارلیمنی بورڈ بنا تھا اور اس کا ایک پورا پروسس تھا اور اس پارلیمنی بورڈ کو مران خان صاحب ہٹ کر رہے تھے اس کے مطابق دی گئے ہیں ٹکٹے اور ہم نے تو نوجوانوں کو اور بالکل نئے لوگوں کو اس روایتی سیاسی سے ہٹ کر ٹکٹس دی دیں اس کے بعد ہارجی جو کہ ہے یہ اس کھیل کا ایک حصہ ہوتا ہے اور اس کے بعد اگر آپ لاہور میں دیکھیں واسا کا چیرمن لگا شیخ امتیہ صاحب کا لگایا انہیں پارٹی نے ٹکٹ نہیں دی تھی دو ہزار تیرہ کے اندر شادرے سے یاسر گلانی کو ٹکٹ ملی اٹھارہ میں نہیں ملی ان کو پی اچے کا وائش شیرمن جن لوگوں کو ٹکٹے نہیں ملے جن ورکرز کو پارٹی ان کو اکاموڈیٹ کر رہی ہے جو کہ ہے ابھی چائلڈ پروڈکشن بیورو کی ہیڈ جو کہ ہے سارا احمد لگی ہے ان کو ٹکٹ نہیں ملی تھی نہ ام ایسے ایم پی اس کی پارٹی نے اکاموڈیٹ کیا تو ان ساری چیزوں میں اس فیل ٹیک ٹائم یہ نہیں ہے جی ایم پی نہیں ہے وہ ایم پی نہیں ہے سارا ایم پی ہے نہ ایم پی ہے نہ ایم ایم نی ہے مگر دیکھیں ان کی جو خدمات ہی اکاموڈیٹ کیا تو جتنے ورکرز ہیں انشاءاللہ تمام ورکرز جو کہ ہیں ان کی میند کی بدولت پاکستان طریقہ انصاف آج اقتدار کے اندر آئی ہے تو یہ تمام لوگ جو کہ ہیں ورکرز جو کہ ہیں جو ان کے گورنمنٹ کے پورٹفولیوز بنتے ہیں جہاں پر آپ کے نون بیوروکریٹس جو لوگ اکاموڈیٹ ہوتے ہیں وہاں پر ہمارے پراروڈیٹ کے اوپر تمام ورکرز جو کاموڈیٹ ہوتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنان کس حد تک خوش ہے اس پر مزید بھی بات کریں گے شوئے ویم صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے لیکن یہاں پر ہمیں ایک بریک لینا ہے ہمارے ساتھ رہی پاکستان طریقہ انصاف کے رہنمہ شوئید صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں علیم خان صاحب کی کیمپین آپ نے کی عمران خان کی کیمپین کی جلسہ کمیٹی کے ہیڈ اپ رہے پڑے پڑے جلسے آپ نے کرائیں اور بہت پرامیننٹ آپ نظر آئے ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپ کا کوئی ایم بی اے کا کوئی سینٹرل اوہدہ ہوگا لیکن کیوں اگنور کیا گیا ٹھیک ہے ٹکٹ ملا تھا وہ نہیں ہار جیت مقدر کی بات ہے لیکن بعد میں کوئی پارٹی اوہدہ بھی نہیں ملا کہیں پہ اکومیڈیشن بھی نہیں ہوئی نہیں ایسی بات نہیں ہے میں اس فقط بھی پارٹی کا مرکزی نائب صدر ہو میرے پاس پارٹی کا اوہدہ موجود ہے اور پارٹی نے بلکل اگڑوٹ نہیں کیا اور ہم نے خود عمران خان صاحب کو یہ سیجیشنز دیا کہ ہم نے میند کی دین رات میند کی اس میند کے اوہز آپ نے ہمیں پارٹی ٹکٹس دی میں دو دفع ایم پی رہا ہوں اور ہار جی تو یہ زندگی کا حصہ ہوتا ہے اگر ہار گیاں تو کوئی بات نہیں مگر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ زیادہ ڈیزرف کرتے ہیں جن کو ٹکٹیں نہیں ملی تھی پہلا حق ان کا مند ہے ان کو دیں مگر آج بھی پارٹی کے لیے یہ پورے ایک سیکٹریٹ بنا ہوا ہے ہم دن رات بیٹھتے ہیں پورے یہاں سے لاہور کے پنجاب سے لوگ آتے ہیں ان کے کام کر رہے ہیں جو ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں اس کے اندر کہنے میرا کوئی میں ڈی مورولائز نہیں ہوں کہ جی مجھے کوئی عدہ نہیں ملا ہماری جو جدو جہد تھی وہ ایم این ایم پی یہ منسٹر بننے کے لیے نہیں تھی یہ کوئی عدے لینے کے لیے ہماری جدو جہد تھی کہ اللہ تعالی عمران خان کو اس ملک کا پرائم منسٹر بنے اس ملک کے حالات بدلیں ہم نے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کر رہے ہیں جو کہ ہے تو اللہ تعالی نے ہمیں کامیابی دیا ہے اور اگر اس ملک کی تبدیلی ہو گئی تو نہ ہم صرف اس عوام کے آگے سرخ رو ہوں گے ہم تو اللہ تعالی کے حضور بھی سرخ رو ہوں گے کہ جو ابھی آپ نے کہا کہ میں جلسوں کا ایٹ تھا ساری جہد تو میری اس جدو جہد کے نتیجے کے اندر پارٹی کامیاب ہوئی ہے اور کامیاب ہونے کے بعد اگر پارٹی ڈیلیور کر دیتی ہے اس لوگوں کے مسائل اس کے دور سٹیپ کے حال ہو جاتے ہیں تو ہماری منت کامیاب ہوگی اور اب میں منسٹر بھی بن جاؤں اور خدا نہ خاصتہ ڈیلیور کر دیتی سنا تو کیا فائدہ سوزارت کا تو بالکل کوئی ڈیمورلائزیشن نہیں ہے اور ہماری تو دعائیں ہیں کہ اللہ تعالی پارٹی کو کام کرے اور اس کے لئے جہاں بھی کہی ضرورت ہوتی ہے پارٹی کی ہم بالکل پارٹی کے ساتھ کریں کچھ لوگوں کے جانب سے آپ پہ الزامات سامنے آئے تھے کہ اگر منصفانہ جو ٹکرز کی تقسیم ہے بلکہ یہاں تک کہا گیا مبینا طور پر کہ فروخت کیے گئے ٹکٹس اور جہاں جہاں آپ نے ٹکٹس دیئے وہاں وہاں جو ہے وہ پاکستان دیری کی انصاف کو شکست کا سامنا کرنا پڑا کیا یہ الزامات جو ہے وہ عمران خان تک تو نہیں پہنچ گئے اس وجہ سے وہ ناراض تو نہیں ہے آپ سے نہیں نہیں بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کیونکہ ایڈمنسٹریٹیف کومیٹی تھی میں اس کے اندر جو کہ اس کو لیڈ کرتا تھا مگر میں پارلیمنی کومیٹی کا میمبر نہیں تھا میں رکیسٹ کر سکتا ہوں کہ ٹکٹ اس کو دے دیں میں اس کو ٹکٹ دے نہیں سکتا میرے پاس ایتھارٹی کوئی نہیں ہے اور میں کیونکہ پارلیمنی بورڈ کا میمبر نہیں ہوں تو الزام لگانا کسی کی شخصیت کے اوپر یہ بڑا آسان کام ہے اور میں تو آج اس میڈیا کے فون پر بیٹھا ہوں اور میں خدا تعالیٰ کو حاضر نازر جان کے کہتا ہوں کہ میں کسی سے ٹیڈی پیسے کبھی روادار نہیں ہوں اور اگر کوئی یہ شخص سمجھتا ہے کہ پیسے لینا تو بڑی دور کی بات ہے کوئی پیسے مانگے بھی گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس پارٹی میں لینا تو بڑی دور کی بات ہے سیست کرنے کا حقی نہیں ہے یہ تو لوگوں کی امانتیں ہیں تو اگر کسی کو ٹکٹ نہیں ملی اور وہ کسی کے اوپر الزامات لگائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا طریقہ کار نہیں ہے اور اگر کسی کے دل میں کوئی چیز ہے تو ایک پارٹی کے ڈسپرنٹ کمیٹی بنی ہوئی ہے وہاں پر ضرور اس کو درخواست دینی چاہیے کہ جی میں نے جو کہ منصفانہ تقسیم نہیں کی میں کسی کرپشن کے اندر ملوث پایا گیا اور عمران خان سے آپ یہ توکہ رکھتے ہیں کہ اگر میں یا کوئی بھی شخص کسی ایسے کام میں ملوث پایا گیا اور پارٹی کے اندر رہے گا چیئرمین ہر چیز پر کمپرومائز کر سکتا ہے مگر وہ کرپشن پر کبھی کمپرومائز نہیں کرتا کون لوگ تھے الزامات لگانے والے آخر کیا ان سے تشمنی تھی آپ کی آپ کو بلکل اگدم سے مرکز سے اٹھا کے منظر سے غائب کر دیا نہیں نہیں میں دیکھیں بلکل منظر سے غائب نہیں ہے میں نے پہلے کہا کہ جو آج بھی ذمہ داری ہیں میں ان کو ایساں طریقے سے سر انجام دے رہا ہوں میری کچھ جدو جہاں پارٹی میں عدہ لینے کے لیے نہیں تھی میں نے آپ کو پہلے کہا کہ میں نے دو حکومتیں ٹینیور گزارے ہوئے ہیں تو لوگوں کو میرے سے اختلاف ضرور ہو سکتا ہے دکھ ضرور ہو سکتا ہے اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید میں نے ٹکنڈی دی میں نے کہا کہ کیا میں اس پارلیمانی بورٹ کا ممبر تھا میرے پاس تو وہ وورٹ کا حقی نہیں تھا کہ میں کہا ہوں اندر بیٹھ کے جو سینئر موسٹ پارٹی ممبران تھے وہ تھے اور ان کو چیر عمران خان کر رہا تھا تو بس نہ چلے تو کہہ دیں کہ شاید صدیقی نے ٹکنڈ نہیں دی تو اپنے اپنے ذرف کی بات ہوتی ہے اور میں ان دوستوں کو بھی کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی کے راست پر پردہ ڈالے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس کے اوپر کرے گا اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس کے اندر ملوث ہوں تو پارٹی کا ڈسپلنری فورم جو کہ کھلا ہوئے ہیں آپ اس کے اندر ضرور ہیں اس کے اندر میرے خلاف کوئی ثبوت ہیں آپ ضرور دیں بلکہ ثبوت نہ بھی آکے کہہ ہی دیں کیلئے کیا ہے تو میرا ضمیر مطمئن ہے اور میں کوئی پہلی دفعہ سہست نہیں کر رہا مجھے بیس سال ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امانداری کے ساتھ دیانداری کے ساتھ جو کہہ میں نے پولٹیکس کی ہے اور میں کوئی بھی غلط کام میں اس چیز کو بالکل غلط سمجھتا ہوں اور بحیثیت انسان سفارش کرتے وقت سو میں سے کوئی ایک دو پرسنٹ کی غلطی تو ہو سکتی ہے میں فرشتہ نہیں انسان ہوں میری کوئی ججمنٹ غلط ہو سکتی ہے مگر میں نے پھر کہا نیت خراب نہیں تھی آپ کے لئے جائے کہ میں پارٹی کو سفارش کر سکتا ہوں کہہ سکتا ہوں کہ میری نظر میں یہ بہتر ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ٹکٹ میں اس کو دے رہا ہوں جو کہ ہے تو میرا تو صرف کہنا تھا اور اس میں بھی کوئی نیتاں میں بالکل اپنے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ کسی بھی شخص سے میرا کوئی ذاتی مخالفت نہیں تھی اور نہ آئندہ ہوگی اور اگر کوئی میرے اوپر الزامات لگاتے ہیں وہ ان کا ضرف ہے ایک اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر بیٹھی ہوئی ہے میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے پوری امانداری اور دیانداری کے ساتھ پارٹی خدمت کی اور میں کار رہا اور ہمیشہ کرتا رہا ہوں اچھا صدیقی صاحب آپ کی گورنر صاحب سے میٹنگ بھی ہوئی کیا مجاب کی جو حکومت ہے اب اس میں کابینہ میں ایک بڑا جو ہے وہ گیاب ہے حلیم خان صاحب نے بہت کچھ سنبھالا ہوا تھا اور بڑا عمران خان کا ان پر ٹرسٹ بھی تھا کس کو وزارت دی جائے گی ہے لیکن ابھی تو فیلال کوئی وزارت کسی کو نہیں دی جاری یہ دونوں وزارتیں جو کہ وزیرالہ صاحب کے پاس ہوگی اور وہ دیکھیں گے ابھی تو ٹرائل بھی نہیں شروع ہوا تو قبل از وقت بات ہے کہ یہ وزارتیں کسی اور کو دے دی جائیں ابھی تو نیب نے چارجز بھی فریم نہیں کی اپنے کے کیا ہیں یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ پتا چلے گا اور جو گورنر صاحب کے ساتھ میٹنگ کرنے کا یہی مقصد تھا کہ اپنے کے کہتے ہیں کہ سی ایم صاحب کے ساتھ بھی کہ ہماری جو وزارتیں دیں اس کو مزید احسن طریقے سے بڑھائی جائے اور علیم صاحب نے جو انیشیٹیو لیے ہوئے تھے وہ انشاءاللہ اپنے پایا تکمیل تک پہنچیں گے بلدیاتی نظام شروع کیا جی بالکل وہ اس کو پایا تکمیل تک پہنچیں گے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آرہی دیکھیں نہیں یہ کہ ایک حصہ ہوتا ہے کہ اپسن ڈاؤن آپ کی پارٹ آف دی لائف ہوتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر ایک چیز چینجنگ کرنے دیں سارا کچھ ہو جائے تو ابھی تو ریفرنس ہی فریم نہیں ہوا ابھی تو نیب نے چارجز ہی نہیں لگائے تو یہ تو اپنے قبل اس وقت ہے ساری بات ہے کہ ہم وزارتے کسی اور کو دے دی جائیں سارا کوئی پہلے بھی پلاننگ انڈ ڈیویلمنٹ سی ایم صاحب کے پاس تھی ابھی بھی سی ایم صاحب اپنے پاس رکھیں گے لوکل گورنمنٹ کو اپنے پاس رکھیں گے اور خود جو کہ ان دونے دپارٹمنٹ کو اتنا سارا ان پر پہلی پریشر ہے اور پھر مزید ان پر پریشر ڈال دیا جائے گا کوئی بات نہیں جو پھر جو حاتمیت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمارا جو چیف منسٹر ہے وہ انشاءاللہ اپنے پورا کامیاب ہوگا ایڈ دی اینڈ ایزا پارٹی کارکن جو ہے وہ آپ نے بڑی محنت کی ہے جل سے جلوسوں میں عمران خان صاحب کے لئے کیا مشورہ ہے کیا میسج ہے کوئی ایک مخلصانہ مشورہ دے دیجئے جی میرا عمران خان صاحب کے لئے جو مخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے صحت دے تندرستی دے اور کہ وہ امانداری اور دیانداری کے ساتھ اس ملک اور قوم کے خدمت کر سکیں انہیں بڑی امیدیں اس عوام کو اس قوم کو چیئرمین عمران خان سے کہ عمران خان ہیس دا اونلی مین جو اس ملک کو ڈیلیور کرے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی دور آئے نہیں ہیں عمران خان کی لائلٹی اور ڈیگنیٹی کے اندر اور صرف یہی ہے کہ چیئرمین صاحب اپنی پوری امانداری اور دیانداری کے ساتھ اس قوم کو صرف کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ایک عام لے مین بھی اٹھ کے کہے گا کہ واقعی عمران خان اس ملک کے اندر تبدیلی لے کیا ہے یہ تو آپ نے ان کی تعریف کر دیئے مشورہ ایک جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے کیا چینج کرنا چاہیے جی چینج یہ ہے کہ بلکل جو کہ اس ملک کے اندر جو اتصاب کا قانون بنائے ہے اس پر بلکل کمپرمائز نہ کریں کوئی بھی شخص این ار او مانگے اس کو بلکل نہ دیں اس ملک اور قوم کا پیسہ ہے اور جو جنہوں نے اپنی جہدادیں لوٹ کے باہر لے کے گئے ہوئے وہ ضرور لے کے ہیں چاہ ہمارے پارٹی کے لوگوں چاہ باہر کے لوگوں بلکل نہیں ہونی چاہیے کوئی ڈیل نہیں ہونی چاہیے کوئی این ار او نے کسی کو دینا چاہیے اور جو پیسے اس قوم کا یہاں کے لوگوں کا لوٹا گیا ہے اس کو واپس لاکے اس ملک اور قوم کے پر خرچ کرنا چاہیے تینکیو سو مچ شویف صدیقی ہم آج ساتھ موجود تھے اور بڑا اہم میسج جو ہے ومران فان کے لیے انہوں نے چھوڑا کہ اتصاب کا عمل جو ہے وہ ربنا نہیں چاہیے اور یہی قوم بھی ایکسپیکٹ کر رہی ہے اس کے ساتھ ہی روباروش کو دیجئے اجازت اللہ حافظ